economical situation دیکھتے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ belt tightening کی کوئی concept ہمارے government کے پاس ہے دیکھیں اس وقت جو ملکی situation تھی چاہیے تو یہ تھا کہ cabinet اپنی belt tightening کرتی چاہیے تو یہ تھا کہ government sectors یا government officials اپنی belt tightening کرتے چاہیے تو یہ تھا کہ اشرافیہ اپنی belt tightening کرتی لیکن belt tightening کی کوئی بھی مثال ہمارے سامنے نہیں آرہی آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی سینٹ چیئرمن کی مرات میں اضافہ ہوا یہ کتنا بڑا مزاق ہے اس ملک کے ساتھ وہ ملک جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم ڈیپالٹ کی لائن پہ کھڑے ہیں وہ ملک جو کہتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے کرزے مانگ رہے ہیں وہ ملک جو کہتا ہے کہ جناب ہمارے پاس تنقاؤں کے پیسے نہیں ہیں جو ڈیفالٹ پہ کھڑا ہوا ہے وہ ملک جا کر سرنٹ چیئرمین کی مرات میں اس قدر اضافہ کر رہا ہے جس کی مثال نہیں ملتی تو آپ جب اس قسم کی مثالیں دیں گے کہ جہاں پر آپ بیل ٹائٹی نہیں کر رہے اور پھر دوسری طرف آپ کانسل بنا رہے ہیں اور کانسل کو آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم انویسمنٹس لیں گے تو کیا آپ پتا چلتا ہے کہ وہ انویسمنٹس پاکستان پر کس طرح لگیں گی اسی طرح لگیں گی کہ آپ مرات دینا شروع کر دیں گے دیکھیں بہت ساری اگزیمپلز ہیں دینے کو لیکن ایک چھوٹی سی اگزیمپل ہے کہ جی برٹش دنیا کی پاورفل ترین ایکانومی اس کی جو گورنمنٹ کارز کا پول ہے جو آفیشلز کو گاریاں ملتی ہیں جو منسٹر کو گاریاں ملتی ہیں وہ آفیشل پول کتنا ہے اسی گاریوں کا پول ہے وہ ٹھیک ہے جی آپ ابھی چک بھی کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو برٹش گورنمنٹ کی جو آفیشل کار پول ہے اس میں توٹل کاریوں کی تداد ہے اسی ٹھیک ہے جی جبکہ پاکستان میں جو صرف وفاقی دارال حکومت میں صبحوں کی بات نہیں کر آٹھاری تنمیم کے بعد صبحوں کا اختیار الگ ہو گیا تھا میں صرف وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ وفاقی حکومت کا جو گاریوں کا پول ہے اس کی تداد کتنی ہے نوے ہزار کہاں اسی گاریاں دنیا کی بہترین ایکانومی کہاں پاکستان ایک ڈیفالٹ لائن پر کھڑا ہوا اس کے پاس نوے ہزار گاریاں اور اس کی منٹیننس کے لیے ان کی پیٹرولنگ کے لیے تقریباً اسی عرب روپے کا خرچہ سالانہ ہوتا ہے تو کیسے آپ انشور کرتے ہیں کہ آپ بیلٹ ٹائٹننگ کر رہے ہیں جب آپ بیلٹ ٹائٹننگ ہی نہیں کرتے اور دوسری طرف آپ یہ کانسلز بناتے ہیں یقین ہے کانسل کی جو نیت ہے وہ بڑی خوشائین ہے مگر کیا لگتا ہے اس قسم کے واقعات جب ہم سینٹ کے چیئرمنٹ کی مراد دیکھتے ہیں اور اس قسم کی شاخرچیاں دیکھتے ہیں تو ان شاخرچیوں کا مقابلہ جب ہم کرتے ہیں اس کانسل کے ساتھ تو ہمیں بات سمجھ نہیں آتی یا تو گورنمنٹ اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کی طرف بڑھے بیلٹ ٹائٹننگ کرنا شروع کرے اور پھر یہ کانسل بنائے تو ہمیں لگے کہ گورنمنٹ سنسیر اور سیریس ہے وگرنہ اس قسم کی جو کانسلز ہیں یہ اپنا وجود کھو بیٹھ